ایک ایسی دنیا جس کے فوسلس ٹیولز لگ بگ ختم ہو چکے ہوں وہاں سولر پرنس انرجی کی پریشانیوں کے لیے ایک سوٹے بل حل بن سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جوری کچھ پریشانیاں بھی ہیں سب سے پہلے تو سولر فارمز بہت ہی بھرے ہوتے ہیں اور انہیں اسی جگہ لگایا جا سکتا ہے جہاں سورج کی ریر ساری روشنی آتی ہو کیا ہم ایک پوری ریگستان کو سولر پرنس سے ڈک سکتے ہیں کیا یہ پوری دنیا کو پاور دینے کے لیے کافی ہوگا اور کیسے یہ پروجیک ریگستان کے پورے کلائمٹ کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے عام طور پر ایک سولر فارم ایرونمنٹ میں آئے بدلاؤں کو روکنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم سہارا میں ایک سولر فارم بناتے ہیں تو یہ خود کے کچھ بدلاؤں پیدا کر سکتا ہے سہارا کی ریت عام طور پر ہلکے رنگ کی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کی اس سے کافی روشنی اور گرمی ہوا میں ریفلیک ہو جاتی ہے اگر ہم اس ریت کو کالر سولر پرنس سے ڈک دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کی سورج کی زیادہ روشنی سوکی جائے گی اور زمین کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا گرم ہوایں اٹھ کر ایرمو سپیر کے انیسوں میں چلی جاتی ہیں جو ٹھنڈے ہوں اور پھر یہ نمی پانی میں بدل جاتی ہے پھر بارش بن کر برستی ہیں اس سے پہلے کہ آپ کچھ سمجھ پائیں اج کے سب سے گرم کلائمیٹ پوری طرح سے بدل چکا ہوگا تو اگر یہ سورہ پرنس سوٹیبل انرجی بچانے میں ہیلپ کریں گے بلکہ ہماری سب سے بڑی ریگستان کو ضرور ہریائیل دیں گے تو ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں تب سے پہلے اتنے انرجی بنا پانا بہت اچھا ہے جس سے پوری دنیا کو پاور مل سکے لیکن پھر آپ کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ آپ یہ انرجی ہر کسی تک پہنچائیں گے پاورز کو ایک لمبی دوری تک ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کے لیے تین پسنٹ تک کے پاورز کا نقصان ہوتا ہے جس کا مطلب ہوگا کہ جو پوجیک پہلے سے ہی مہنگا ہے وہ اور مہنگا ہو جائے گا اور یہ ساری لقم کہاں سے آئے گی اوپر سے یہ ایک لمبے سمج کا پروجیک ہونے والا ہے تو اس میں کئی ساری چیزیں بدل سکتی ہیں کئی کنٹریز کو اس میں حصہ لینا ہوگا ان میں سے کسی کو بھی اتنے لمبے وقت میں پولٹیکل حالاتوں میں اسے بدلاؤ نظر آسکتے ہیں جن سے یہ پروجیک یا تو گر بڑا جائیں گے یا بند پر جائیں گے حالانکہ یہ پروجیک بہت فائدہ مند عابد ہو سکتا ہے